آپ نے تو دیکھ لیا لوگوں میں جو شخروش کتنا ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھ لیا ہوگا کہ ہمارے ورکرز جو ہیں وہ صرف یہ آرڈینری الیکشن جیسے لینز اور ڈرینز کا ہے اس کے واسطے میدان میں نہیں اترے ہیں یہ قومی معاملے کے واسطے اترے ہیں جو ہماری شناخت جو ہماری ملیا میٹ کی گئی جو ہماری اختیارات سلب کیے گئے جو ہماری جو آئینی تحفظات جو تھے جو ہم سے چھینے گئے ان کی اس کے واسطے اترے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ہمیں اس وقت دورہ مقابلہ ہے ایک تو جو بی جے پی کے جو ازائم ہیں جمع کشمیر کو لے کے یا کشمیر کو لے کے ایک تو اس کے واسطے ہم نے لڑنا ہے اور دوسرا جو پارلیمنٹ کے ذریعے جو ہمارے اوپر جو انکونسٹیوشنل طریقے سے آربریٹری طریقے سے اللیگل طریقے سے جو ہمارے قوانین جو ہمارے اختیارات سلب کیے گئے اس پہ ہم نے کس طریقے سے جو باقی سب بچا ہوا ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا یہ جو انٹیپرنٹ کنڈیٹس ہے ابھی کشمیر کے اندر پارٹسپیٹ کر رہے ہیں اسمبل الیکشنز میں یہ سازش کے تحت ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ الائنس کی پارٹیز کو پیچھے رکھنا یا جن لوگ انہیں بہت کوشش کی انہوں نے مختلف تجربے کیے چاہے ای ٹیم عرف عام میں جن کو کہا جاتا ہے اے ٹیم بی ٹیم سی ٹیم جب انہوں نے دیکھا یہ سارا ان کے منصوبے ناکام ہو گئے تب انہوں نے یہ منصوبہ رچا کہ ہر کونسٹیٹسی میں دس بارہ پندرہ انڈیپینڈنٹس کو کھڑا کر دیا جائے اگر وہ ہزار ہزار ووٹی کھینچنے میں کامیاب ہوتے ہیں تب بھی وہ دس پندرہ ہزار ووٹس کا جو ہے وہ اس سے ایم بیلنس ہونے کا اس میں اندیشہ ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارے کارکن بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ایم بیلنس نہ ہو ان کو یونی لیٹرلی ایک سائیڈ ہی ووٹ کرنا ہے ایسا ہمارے لوگ اب سمجھتے ہیں اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ ہر جگہ پہنچ کے ہر کونسٹیٹسی میں پہنچ کے لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کر سکوں کہ وہ اس ان کے اس منصوبے میں نہ پھسا